ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ان کا آج میک اپ کر کے دکھانے لگی ہوں میں نے یہ بیس بنا لی ہے میراکک ساتھ ابھی یہ پینسلز کو کروں گی پینسلز کے ساتھ سارا میک اپ کروں گی آئیز کا یہ دیکھئے میں نے ساکرٹ جو ہے وہ ان کی ریڈ کلر کی پینسل کے ساتھ بنا لی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے لپ پینسلز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ میک اپ کر رہی ہوں اچھی طرح سے میں نے کلر لگایا ابھی صرف کلر لگا رہی ہوں میکسنگ بعد میں کروں گی اس کے اوپر میں نے اورنج کلر جو ہے لائٹ پیچ اورنج کی میکسنگ ہے اس کو میں نے جہاں پہ ریڈ کھتم ہوا تھا وہاں پہ میں نے دوسرا کلر لگا دیا اور ابھی میں اس کی برش کے ساتھ جو ہے وہ میکسنگ کر دوں گی میکسنگ برش کے ساتھ یہ دیکھئے دونوں کلرز کو میں مرچ کر رہی ہوں اسی طرح سے میں دوسری آئیز کا جو پہلے سے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا میک اپ بھی میں نے اسی طریقے سے کیا تھا اس کو میں نے دونوں کلرز کوئی طرح سے مرچ کیا کہ کوئی لائن نہیں ہونے چاہیے بہت اچھی سی میکسنگ رہی ہوایٹ پینسل کے ساتھ ہائی لائٹننگ ایریا پر میں نے وائٹ پینسل لگا لی اس کی میں نے اچھی طرح سے ہائی لائٹ کر لیا ہے اور ان کی انر کانر آئیز پر بھی میں وائٹ پینسل لگا رہی ہوں تاکہ ان کی آئیز کا جو ہیں وہ بہت بڑی بلکی آئیز نہیں ہے تاکہ میں تھوڑی سی آئیز کو بڑا دکھا سکوں انر کانر پر میں نے وائٹ پینسل لگائی اور اس کو بھی میں مرچ کرنے لگی ہوں برش کے ساتھ اور اس کے بعد میں یوز کروں گی لائنر سلر لائنر سلر کو میں نے لے کے ہائی لائٹننگ پر دونوں سائیڈوں پر آئیز پر لگا لوں گی اور اس کے بعد کیونکہ میں نے وائٹ سے پینسل سے بنایا تھا ہائی لائٹنگ کا کلر دیا تھا اب میں اس کے اوپر لگانے لگی ہوں سائٹن پاودر ڈل گولڈ کلر میں میراکی کا سائٹن پاودر لے کر ہائی لائٹنگ ایریا پر لگا رہی ہوں تاکہ ہائی لائٹ جو ہیں وہ ہائی لائٹ ایریا میں تھوڑا چمک آجے اور خوبصورت لگے اس کے بعد بلیک کیلئے میں نے بلیک پینسل لی اور میں نے اس کو کارنر بنانا سٹارٹ کیا ہے بلیک پینسل کے ساتھ میں نے کارنر بنایا اور اس کارنر کو بھی پہلے لگے ہوئے کلرز کے اندر مرچ کر لوں گی اچھی طرح سے اور بہت ہی خوبصورت سا ایفیکٹس اس میں دیکھئے گا ایسے لگے گا کہ پہلے سے ہی کسی کلر کے ساتھ کیا گیا جبکہ میں نے بلیک کلر کی پینسل لگائی ہے اور مکشنگ برسٹ کے ساتھ اپنے ریڈ اور پیچ کلر کے جو کلر تھا اس کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے مرچ ہو جائے اسی طرح میں اس کی دوسری آنکھ کا بھی میک اپ کروں گی بلیک پینسل کے اور ابھی میں نے براؤن پینسل لے کر ان کے آئی پروز میں کلر دیا ہے یہ بھی میں براؤن پینسل کے ساتھ کر رہی ہوں دارک پراؤن پینسل ہے جس سے میں آئی پروز میں کلر لگا کر شیپ جو ہے اس کو کریکٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد کارٹن برڈ لے کر کیونکہ پینسل ہے تو سٹروکس الگ الگ سے فیل نہ ہو کارٹن برڈ کے ساتھ میں نے مکسنگ کر دی تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو کر بہت اچھی شیپ میں آجائے اور اب بھی میں لگاؤں گی یہ دیکھئے جی میرے پاس کلرز ہیں گلٹر ہیں اور میراکی کا میرے پاس لائنر سلر ہے لائنر سلر کو میں ساکٹ ایریا میں یا سوفٹ ایریا جو ہے اس پہ لگا کر اس کے بعد میں کو گلٹر دوں گی جو کہ ملٹی شیڈ کا گلٹر ہے دونوں آئیس پر ملٹی شیڈ کا گلٹر لگا رہی ہوں اس میں سلور کی ایفیکٹس زیادہ آئیں گے لگا کر اچھی طرح سے برچ سے ٹیپ کروں گی دیکھیں آپ بہت کلوز میں بھی آپ جا کر دیکھیں کتنی اچھی سی ابھی بلس شان ہے بلس شان کے لیے میں نے پہلے کنٹورنگ کی براؤن کلر کے ساتھ ابھی بلس شان جو ہے وہ لگاؤں گی کنٹورنگ جو ہے وہ میں براؤن شیڈ کے ساتھ کر رہی ہوں لائٹ براؤن کے ساتھ اور نوز کے ساتھ بھی سیدھر نوز کے کنٹورنگ کی ہے میں نے چھوٹے برش کے ساتھ اور اب میں لگاؤں گی بلس شان بلس شان جو ہے یہ وائٹ کلر کو پہلے میں لگا کے نوز کی اوپر ہائی لائٹ کیا تھوڑا نوز کو اور ابھی بلس شان پیچ اینڈ پک کلر کا مکسر ہے جس کو میں بلس شان میں نے اپنے کنٹورنگ والی ایریے کی اوپر جو ہے بلس شان لگا رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے چیکس کو ٹچ کیا اور سارے فیس پر بھی لائٹ سا ٹچ دے رہی ہیں تاکہ نیچرل ایفیکٹس لگیں لائٹ سا پنک اینڈ پیچ کلر جو ہے وہ میں نے لگایا ہے اور ابھی میں ان کو لفٹک لگانے لگی ہوں اور لائن وہی پینسل کے ساتھ میں اور لائن بنا رہی ہوں یاد رکھی گا سارا آئیس بیکم میں نے پینسل کے ساتھ کیا